ڈاکٹر فہیم اللہ شیخ صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ یہ سیکٹری ہیں ابھی انوائرمنٹ کے اوپر ایک سیمینار اور وہ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں یہ انرجی انوائرمنٹ اور سسٹینیبل ڈیولیپمنٹ کے اوپر جو کانفرنس آپ کروا رہے ہیں اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے اور یہ اس کانفرنس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے جس طرح آپ نے بتایا یہ انرجی انوائرمنٹ اور سسٹینیبل ڈیولیپمنٹ کا چھتا جو ہے وہ ایڈیشن ہے اور یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ریگولر ایوینٹ جو ہے وہ آرگنائز ہوتا ہے ہر دو سال بات دوہزار نو سے دوہزار بیس میں یہ ڈیو تھا لیکن کوویٹ کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا اور ابھی یہ دوہزار بائیس نے ہم نے آرگنائز کیا ہے اس کی ضرورت یہ ہے کہ کیونکہ انرجی جو ہے وہ ایک بنیادی انپٹ ہے کسی بھی ایکٹیویٹی کے کوئی بھی ہماری سماجی ایکٹیویٹی ہو یا ایکنامک ایکٹیویٹی ہو اس کے لیے یہ بنیادی انپٹ ہے تو اس چیز کو اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے ہاں چیلنجز ہیں اس چیز کو نمٹنے کے لیے ہم نے انوائٹ کیا مختلف مالک کے جو ریسرچرز ہیں اکیڈمیشنز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جو پاکستان میں جو ٹاپ ناچ یونیورسٹیز ہیں ان کے جو ریسرچرز ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں تو جو بھی انسرلیٹڈ ایشیوز ہیں ان کو کس طریقے سے ہم سال کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہم نے یہ آرگنائز کیا کانفرنس اس کے بعد کانفرنس کی اینڈ میں یہاں سے جو ہے نا وہ ریکمینڈیشن جنیٹ ہوں گے جو ہم جو ہے مختلف جو گورمنٹ اسٹوٹیشنز ہیں وہاں ان کو جو ہے نا سینڈ کریں گے ان کو بتائیں گے کہ یہ یہ ایشیوز ہیں اور ہمارے ریسرچرز میں جو کانفرنس اٹین کی انہوں نے یہ یہ ان کے لیے تاریخی ریکمینڈیشنز دی انوائرمنٹ کا جب ذکر آتا ہے تو عام عوام کے اندر تو اس کا کوئی خاص آویرنس نہیں ہے اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں آپ جو سیکنڈ آپ ایسے سمجھ لیں ایسیوز جو انرجی سے ریلیٹڈ ہیں یہ کانفرنس جو ہے نا اسے بیس لائن آپ ایسے سمجھ لیں کہ انوائرمنٹ جو آویرنس کے لیے جو ہے نا یہ کانفرنس اس کا بڑا جو ہے نا رول ہے کیونکہ یہ جو کانفرنس ہے اس میں سٹوڈنس بھی شریک ہو رہے ہیں اور اس میں ہم جب مختلف جو ریسرچرز ہیں جو اپنے جو ہے نا وہ سلویشنز دیتے ہیں تو مختلف قسم کی ہوتے ہیں وہ سیم نہیں ہوتے جب وہ ڈیفرنٹ سلویشنز دیتے ہیں تو ان سلویشنز کی بنیاد پر جو ہے نا وہ ایک آویرنیس بھی کریئٹ ہوتی ہے جو ہماری جو اکیڈمک کمیونٹی ہے سٹوڈنٹ کمیونٹی ہے اس کے لیے پاکستان انرجی کا بھی کرائیسز ہے لوگ سولر پینل بھی لگا رہے ہیں اس کے باوجود انرجی جو ہے نا وہ کا مسئلہ مستقل ہے اور یہ ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور اب ہم ایک بیس بائیس سال سے یہ مسئلہ ہے تو یہ اس کا حل کیا ہے انوائرمنٹ کو بھی بچایا جائے انرجی بھی پیدا کی جائے تو اس کا حل کیا دنیا جو ابھی اس کا جو میجر یعنی سلیوشن کی طرف جو جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رنیابلز پر اور انڈیجینیس رسورس پر زیادہ سے زیادہ توجہ رہے ہیں انڈیجینیس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں رسورس آویلیبل ہیں وہ رنیابل بھی ہو سکتے ہیں وہ گول بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آئلین گیس بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم پوری دنیا جو ہے ابھی جو ہے نا ایک ٹوانزیشن کی طرف جا رہی ہے جس میں رنیابل ان کو زب سے زیادہ جو ان ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے پالیسی میکنگ میں اور اس کی ایمپلیمنٹیشن میں باقی جو دوسرے ذرائع ہیں جو انوائمنٹ کے لیے جو ہے وہ نقصان دے ہو سکتے ہیں جسے کہ کول ہے آئل ہے ان کو وہ ڈسکریج کر رہے ہیں تو یہی یعنی ایک بنیادی آہ آہ طریقے کار ہو سکتا ہے کہ ہم کیونکہ پاکستان جو ہے وہ رنیابل انرجی رسورس کے حوالے سے ایک بہت رچ کنٹری ہے یہاں پر ہمارے پاس سولر سے ریلیٹیڈ بھی ر رسورسز ہیں ونڈ سے ریلیٹیڈ بھی ہیں ہائیڈرو سے ریلیٹیڈ بھی ہیں بائیو ماس ریلیٹیڈ ہیں یہ سارے رسورسز ہم یوٹلائز کر کے اپنی جو آہ کرنٹ انرجی ڈیمانڈ ہے وہ اچھی طریقے سے فلفل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے ہمارے پاس جو ہیں اتنی زیادہ انویسمنٹ نہیں ہے ٹیکنالوجیکل بیکگراؤنڈ نہیں ہے تو ہمیں زیادہ تر چیزیں جو ہیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں ایوین جو ہمارے یہاں سولر یوز ہوتا ہے اس کی جو ہیں زیادہ در جو پلیٹس آتی ہیں وہ باہر سے آتی ہیں تو اس وجہ سے پاکستان کو ان اپنا ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے فارنڈ ایکسینڈ کا وہ وہاں پر ایکسپینڈ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے جو ہیں نا بیس طریقہ یہ ہے کہ ہم باہر کی کمپنیز کو کہیں کہ وہ پاکستان میں آ کر جو ہیں وہ انڈسٹریز لگائیں اور پھر یہ سولر پینلز اور ونڈ سے ریلیٹیڈ جو بھی ٹیکنالوجیکل ایکومنٹس ہیں وہ پاکستان میں ہی بیدہ ہو پاکستان میں ہی مینی فکچر ہوں داکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں ڈینکیو بیرمیو سر بڑی مہربانی